خواتین و حضرات یہ ذکر اللہ کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے قلوم میں اللہ کی عظمت کو پیدا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظمت ہمارے دلوں میں اس میں پیدا ہو جائے ہمارے دل خود اللہ کی ذات سے آشنا ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت سے ہمارا خود و بستگی ہمیں نصیب ہو جائے ہمارے قلوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہمیں نصیب ہو جائے ہمیں یہ احساس نصیب ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی ذات دنیا میں اس زندگی میں پانا یہ ہی ہمارے لئے موقع ہے یہ اللہ پاہد نے ہمیں یہ زندگی موقع دیا ہے ایسا opportunity دیا ہے کہ اس زندگی میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو پا کے اللہ اور اللہ کے رسول کے قرب کو پائیں اور اس قرب کے سباب ہمارے تاکہ آخرت سوال دیں یہ دنیا صرف یہ دنیا گزارنے کے لئے ہم نہیں ہماری کوئی ایفرٹس نہیں ہونی چاہیے فقط یاد رکھیں اس دنیا کے اندر یہ زندگی دنیا کی دی صرف اس لئے اللہ نے کہ اس کا اصل objective آخرت کو پانا ہے کہ ان لمحات سے ان شب و روز سے ان ہی ماہ و سال سے ہم نے آخرت کمانی ہے اور اگر یہ سارا ہی ہم نے فوکس کر لیا اسی زندگی کے حالات اور کو درست کرنے میں یا اسی زندگی کے حالات کو اپنے تہیز کو بہتر کرنے میں تو اماری آخر ضائع ہو جائے گی آپ سے یاد یہ ذکر جو ہے اس کی اصل اہمیت اسی لئے ہے کہ آپ صبح اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ کا احساس اور شعور بیدا ہوگا اس طرح دن بارہ آپ کا اللہ کی اطاعت کی طرف دل متوجہ رہے گا رات کو ذکر کر لیتے ہیں تو رات بار کے لیے ہمیں اللہ کی اطاعت کا احساس اور شعور بیدار رہتا ہے ہمارے قلب و بات یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت میں اللہ کے رسول کی اطاعت میں لذت آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتاعت میں بندے کو فخر ماسون ہونا شروع ہو جاتا ہے ورنہ آج کا مزلمان معذر خانہ انداز میں اللہ کے نبی کی اطواع کرتا ہے معذر خانہ انداز میں اطواع کیسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے کہ پرائیٹری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتاعت نہیں ہوتی جہاں دو چار دنیا دار ساتھ مل گئے تو بندہ اپنے دین کی حکمات کو جو ہے وہ پیچھے ڈال دیتے چار بے نمازیوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے تو آپ کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے اگر آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کا احساس موجود ہو تو چاروں یا دسوں آپ نے دیکھا ہوگا عالمی سطح پر دنیا کے ٹاپ کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ طالبان بیٹھے ہوئے تھے اور جب اللہ کو گھٹا ہے وہ انہوں نے سب کو انہوں نے نہیں چھوڑا وہ ساری محفر انہیں چھوڑ کے جا کے اپنے اسی میں وہ حال میں بیٹھ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دینا جماعت انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ یہ روس کا صدر بھی بیٹھا ہوا ہے فلانہ بھی بیٹھا ہوا ہے فلانہ بیٹھے بیٹھے رو آپ اندازہ کریں آپ تو چلو اس وقت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے ان کی کیا حسیت اگلے در مجھے کسی صاحب کیا رہے تھے جی وہ قومیں نہیں ترقی کر سکتی جن کی معاشی آلت درست معاشی آلت درست ہو تو تب وہ ترقی کر سکتی ہیں ورنہ وہ اپنی حسیت بھی کھو جاتے ہیں وہ مثال دے رہا ہے ورشیہ جی رہا ہے وہ ٹوٹ گیا جب اس کی معاشی آلت کم دور ہوگی فلانہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا یوگو سلاویہ کا یہ ہو گیا افرانہ کا یہ ہو گیا تو میں نے اسے کہا مجھے یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سالہ آپ کی زندگی ہے مدینہ منورہ تو وہ اس دس سال کی مدینہ منورہ کی زندگی میں اٹھاسی جنگیں ہی اثر آیا ہے یعنی وہ جنگیں جن میں حضور نے خود شرکت فرمائی غزوات یا سرایا سرایا کہتے ہیں جس میں حضور نے خود نہیں شرکت فرمائی ٹیم بیج دی کوئی پارٹی بیج دی افران بیج دی آپ خود اس میں شامل نہیں ہے تو اس کو سرایا غزوات کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت تو چھاسی ہیں یا اٹھاسی ہیں دونوں میں سے جو بھی ہے اتنے دس سال کی زندگی دس سال کے پیریڈ میں کتنا ان کے درمیان گیئے پتا ہو تو معاشی استقام کتنا تھا دو پتر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانگے کام دک میں باندھے ہوئے تھے ایک صاحبی نے یہ جب دکھایا تھا کہ میں یا رسول اللہ بھوک سے برا حال ہے آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کہ انہوں نے بتایا حضور کو ایک پتھر باندھا ہوا حضور نے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو دو پتھر باندھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اوپر کہ وہ بھوک کا احساس نہ کیا معاشی استقام کے ساتھ ہی جب ہوتی ہے سروائیول جو ہوتی ہے وہ اس میں پرائیٹی اللہ اور اللہ کا رسول کی بات پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہمارا سارا مجڑت و دفعہ پر لگ جاتا ہے یہ فوجی ہماری فوجی یہ ہونا اسی ہے میں نے کہا یار تم شرم کرو تم لوگوں کو تو ذرا تمیز بھی نہیں ہے آپ نے اس فی کو نہیں جانتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے حجرہ مبارک میں کیا تھا کوئی شاہ دنیا کی کوئی چیز نہیں تو چار پائی تو تھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک کنبل تھا جس کو ایک دفعہ چورہ چار اس کے کار دیئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئیشہ یہ تم نے کیا کیا مجھے تو تم نے غفلت میں ڈال یہ وہ دو ہی رہتی وہ ٹھیک تھی تیہ اس سے مجھے اتنی مجھے زیادہ غلبہ نید کا نہیں ہوا اس کی وجہ سے مجھے غلبہ نید کا ہوا اصل میں انہوں نے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھے تھے تو آپ کے جسے پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھی وہ اپنے اس انکمفرٹیبل نیچے بیٹھ کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا لیکن نو ترواریں لٹکی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رکھ سکتے ہیں آپ کے حجرہ مبارک ہل تروار کا نام کوئی دنیا کی مادنی کچھ چیز تھی یا نہیں تھی نو ترواریں تھی جو آپ نے ترکے میں چھوڑ میں نے کہا تم لوگ کو وہ ہسٹری نہیں پتا مسلمان کی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسواء حسنتم آج پاکستان کے اندر سارے عوام منافقت کا شکار ہے عملا اور اس کی وجہ سے ہم ضلیل و خوار ہو رہے ہیں لیکن آج اگر ایک ہمارے پاس فوجی قوت نہ ہو ایک ہماری فوج نہ ہو اتنی مستاقب نہ ہو شاید ہماری ابھی تک ہماری پاکستان کا وجود ختم ہو چکا ہو جس شعبے میں جہاں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدو لاما سطاعتم من الخیر قرآن میں ہے نبی کہ اپنے پوری سطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھو اپنے آپ کو تیار رکھو من الخیر گوروں سے تلواروں سے اسلے سے یہ مسلمان کے لئے قرآن میں اللہ نے حکم رکھا جو لوگ ہمارے اندر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا جی وہ فوجی بجٹ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہو وہ یہ نہیں جانتے کہ قوموں کو جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا کوئی قوم قاتلو وقتلو لاؤکفر انہم سییات اللہ فرماتا ہے یہ قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں یہ مومن کی شان ہے تو یاد رکھیں جس کے اندر جذبہ ہے شہادت اور جذبہ ہے یہ قتل و قتال جس قوم میں نہ رہے ابھی آپ کو سامنے امریکہ کی مثال ہے نا دنیا کی بیترین ٹیکنالوجی وہ کیا تھا وہ پیارنگے سارے ان کے پاس کوئی کسی نے چلف چپل پہنی ہوئی ہے کسی نے کچھ پہنے ہوئی ہے اور ساری دنیا میں ضلیل ہو کر رہ گیا ہے امریکہ زخم چاٹ رہا ہے اس سے پہلے رشیہ جو ہے وہ خود اپنے اس کے سبق رہوں میں کسی رلائی ان چند وہ فقیروں کے ساتھ جن کے پاس نہ ایڈوکیشن ہے نہ ٹیکنالوجی ہے آج ان کے پاس کون سی استقام ہے ان کی معیشت یہ تعلقمہ جو ہے نا یہ وہ ایک میں نے اکثر وہ انور مسعود کو بڑا وہ باتیں کرتے سنا ہے اس طرح وہ مومن وہ فوج پر اور اس پر وہ فکرے کاثرہ ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اکل کے اندے ہیں بنیادی طور پر ان کی اکل ہے تعلقمہ ان کی ساری وزڈم کا میں برہتار لکمہ بس اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی شہر نہیں سوچنی پر ساتھ یہ تو خیر باتیں تھی بات یہا کہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام جو ہے نا جو یہ ہے جو جس پر مجھے اور آپ نے فوکس رکھنا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباہ احتیار کرنے وہ اتباہ ہماری معاشرتی زندگی میں بھی آنی چاہئے ہماری ذاتی زندگی میں بھی آنی چاہئے عبادات میں بھی آنی چاہئے معاملات میں بھی آنی چاہئے یاد رکھیں ہر بندہ اپنی ذات کا خود پوری طرح محاسب ہے یعنی اس کا حساب کرنا اس کو ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرمان ہے حاسبو آنفسکم قابل آنتو حاسبو اپنا آڈٹ خود کر لو اس سے اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد آگے تمہارا آڈٹ کوئی اور کریں تمہارا اسحاب کوئی اور کریں اپنا اسحاب کر کے دنیا سے چلو اور اپنے اسحاب کو مشہ سامنے رکھیں یاد رکھیں اتباہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فرائض ہے اس میں کسی کو کوئی گنجائش نہیں یہ ہمارے ذکر ہمارے منازل ہمارے مراقبات ہماری مشکائدات یہ سارے سارے کے سارے ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطارہ کی پابندی اپنی جگہ اور حقیقتاً یہ منازل مراقبات اور یہ جو روحانی ترقیہ اس کی دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات کو سامنے راکھ کر اس پر عمل کرنے سے ہمیں یہ پاور ملتی ہے یہ ذکر اللہ تو صرف اپنے ادر ایک موٹیویشنل فورس پیدا کرتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے واقفیت اسے معرفت کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کا دل اللہ اور اللہ کے رسول سے خود واقف ہو جائے جب واقف ہو جاتا ہے تو حکم کی تابیداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ذکر خود بھی ایک عمل صالح ہے لیکن اس عمل صالح کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ آپ کو عمال صالح اور شریعت مطاب عمل کرنے کی ایک طاقت ایک اندر جوش ایک جذبہ فرام کرتا ہے اگر وہ جوش اور جذبہ یہ نہ فرام کرے تو پھر یہ وہی ذکر ہے جس ذکر کا کوئی آگے کوئی آٹھ پوٹ نہ ہو میں خاص طور پر اپنے خواتین بیٹیوں اور بینوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ خاص طور پر جو شریعت بطورہ کی حدود ہیں ان کا خاص شال اور اس میں یہ جو پردہ بے پردگی یاد رکھیں پردہ سے مراد یہ ہے کہ ایک بے حیائی کی شکل نہ آئے سامنے بے حیائی کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے اب اس ننگے سار خاص طور پر جن لوگ جو ہماری خواتین اپنے سروس ورہ میں ہیں یا اپنے دفاتر ورہ میں کام کرتی دھیان کیا کریں کہ سر ننگا کرنا یہ بلکل اس کی اجازت نہیں آپ کو جو خواتین یہ کہتی بھی نظر آتی ہے سار ننگے کے ساتھ وہ تبلیغ بھی کر رہی ہیں اور کہتی ہیں ہمارا اللہ سے بڑا درہ تعلق ہے یہ ایک بے وقفانہ یہ سوچا یاد رکھیں اللہ کے ساتھ تعلق کی دلیل کیا ہے اللہ فرماتا ہے تم اگر اللہ کی محبت چاہتے تو فتہ بے ان کو کہہ دو میری توا کرو میرے پیچھے چلو میرے حکم یاد رکھیں جو فرض حکمات ہوتی ہے نا وہ منیمم آپ کی ریکوائرمنٹ یاد رکھیں فرض ہے حکم کی کبھی اخلاف حرز نہیں آپ سے لنی چاہیے اس ذکر کی اس مشاہدات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے فرائز جو شریعت مطارہ نے متین کی ہیں ان کو ہم شوڑ تو خواتین کا فرض سطر سب جانتے ہیں اچھی طرح واقع ہے چیرہ ہاتھ اور ٹکھنے سے نیچے پاؤں پیر جو ہے یہ صرف فرض سطر سے باہر ہیں باقی خاتون کا پورا جسم کور لو نہ بیرونی زندگی میں یعنی عام پبلک ہے گھار میں تو اور مسائل ہے گھار میں تو اور مسئلہ ہے گھار میں تو سارے میں بٹا بھی درک لیکن گھار میں بھی اگر غیر مہرب لوگوں کے سامنے بیٹھ نا ہے تو پھر اپنی فرض سطر کو آپ نے کور کر رکھ رکھ بلکر اس میں کوئی جائش نہیں ہے کسی کے لیے جو لنگے سار موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے نا وہ باز ان کا اپنا خیال ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنی ارنیوں کو اپنے چیروں پر تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیں یعنی بازار میں جب ایک خاتون جائے تو یہ بلکل پنجابی میں کہتے ہیں کونڈ کونڈ تھا وہ نکلا ہوا ہو یعنی اتنا یہ تو قرآن میں لکھ ہو ہے یہ کوئی عدیث یا کسی ہنہ من جلا بھی بھی اپنی چادروں کو اپنی اوڑنیوں کو تھوڑا سا اور بھی نیچے کر لیں یہ جب پبلک میں ہوں تو یاد رکھیں یہ سار ننگاؤ خاتون کا غیر مہرمگوں کے سامنے یہ بالکل علاول نہیں ہے کسی سورج میں علاول نہیں اور کچھ نہیں ہوتا اگر آپ مارڈرن آپ کے پاس ایڈوکیشن نہیں یہ مطلب نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ اپنے دل میں آپ کی اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نہ ہوگا تو آپ اس لیے تب ہی صرف یہ دل میں خیال پیدا ہوگا کہ یہ بلکل پینٹوسی ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت میں فخر محسوس کر یہ ہے اسلام یہ ہے ذکر کا فائدہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساروحانی بیعت کا محسوس میں نے مجھے سخت تکلیف ہوئی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا اپنے میرے اس حلقے کی میں نہ یہ الفاظ کہتا مجھے خود بھی آپ لوگوں سے یہ بات کرتے شرم آتی ہے لیکن میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ جو کیفیات ہے یہ تو عام مسلمان کی نہیں ہے صوفی کی 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 سکتا لیکن وہ دیکھا دیکھئی ہے اس نے کسی موڈی فائکشنل سپیکر سے متاثر ہوئی ہوگی تو اس نے سوچا چلو میں اس طرح کر رہی ہے سارے لوگوں کو دین سکھاتی ہے اور محبت الہی کے دعوے کرتی ہے تو شاید میں ہی کروں گی تو میں ہی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤ ہوں نہیں ایسی جرت کوئی نہ کر اور اور یہ دین سے دور ہونا اس لیے ہے کہ اس کو ذکر الہی میں شاید جگہ نہیں ملی صحیح مزے سے شاید اسے ذکر الہی میں وہ سکون نہیں ملا جو اسے باہر آپ یوٹیوب میں اس طرح یوٹیوب برمان کے شاید اس کو اللہ عید دیارے کو میں غرض تو نہیں میں یاد رکھیں میرا مقصد کسی کی مضبط کرنا نہیں میرا مقصد آپ کو یہ سب جانا ہے کہ خواتین خاص اپنے آپ کو بہت اچھے عداز میں رکھیں دین کی اتماع دین کی حدود اور قیود سے باہر نہ نکلیں دین 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 سے باہر نکلیں گے آپ اپنے زندگی خراب کر لیں اور پھر اطاعت بندے کی روز بدور جو جو بندہ دین کے آقامات اس کی اہمیت کو کم کرنا شروع کرتا نا اپنے زندگی میں نتیجہ یہ تا کہ آخر اس سے ذکر اللہ بھی چھین لیا جاتا ہے یہ پکی بات یہ تجربہ شدہ بات ہے یہ آپ تجربہ کر کے نہ کر کر دیکھ مجھ سے سمجھ لیں اچھی طرح میں سارے تجربات میری زندگی میں پچاس سال کی میری زندگی میں یہ سارے میں نے تماشی دیکھ ہے جب زیادہ بندہ اکھڑتا ہے تو پھر ابلیس فورا چیزیں سکھاتا ہے خیر ہے یہ فرانہ کو کامت ضروری نہیں فرانہ کو کامت ضروری نہیں فرانہ کو کامت رہ وہ کرتے 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 اور یہ جو حلقہ ذکر سے جون جون کوئی کٹتا چلا جائے گا بے شاک تجربہ کار کتے بے شاک کہے گا میں تو سب بات کر میں حلقہ ذکر میں اگر نہ بھی ہوں تو خیر ہے خیر شیر جب غلاور ہوتے ہیں کسی وہ پورے گروہ پر وہ بڑے بہنس ہوتے ہیں وہ ایک آدم بہنس کو الادہ کرتے ہیں پہلے پہلے اسے وہ ان کے مجموعے سے نکالتے ہیں ایک طرح پھر اس طرح غلاور ہوتے اسی طرح ابلیس جو ہے نا یہ بھی مومنین کو سب سے پہلے اس کو اس جماعت سے الادہ کرتا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ جماعت کے ساتھ رہو جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ کی مدد ہوتی یاد اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ جڑے رہو یہ جو جڑے رہنا ہے یہ قرآن میں اور کسی جگہ دعا ہیں تو دعاوں میں پھر کیا مانگتے آپ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دینا آپ کے پران کی دعاوں میں یہ باتیں شاب ہیں اس لیے یاد رکھیں یہ مل کر القائے ذکر اور ان چیزوں کی بہت ساری حدیث موجود ہیں ایسا نہیں ہے اکیلا ذکر کرنا اور حلقائے ذکر میں شامل ہونا یہ بہت بڑا فرق ہے مجبوری ہوتا اور بات لیکن اس کو روٹین کے طور پر سمجھنا اور ایک بندہ سمجھتا ہے خیر ہے جی میں اکیلے بھی ذکر کاری لگتا اکیلے شیطان اکیلہ کرنا تو سب سے اس کو سب سے آسان ہوتا ہے اکیلہ فرائض حدود اور قیود دین کو اس لیے پڑھنا سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ دین کا علم ہوگا تو عمل صالح بنے گا اگر دین کے علوم نہیں ہوں گے تو پھر وہ اپنی خواہشات کو دین سمجھ لیتا ہے بندہ کہتا کوئی بات نہیں خیر ہے یہ سارے حمولی بات یہ مولویوں اللہ بات فرماتے ہیں جو رسول تمہیں دے دے ٹاسک یہ کرو اس کو کر لو جہاں روک دے فرم رک جاؤ دل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ جہاں یہ کرو وہ کرو جہاں روک فرمایا روک دیا یہ نہ کرو ختم ایمان کا تقاضہ نہیں ہے پھر کہ ہم اس کو پھر بھی کرتے چلے دیں یہ دعا مغفرت کیوں مہمتے آپ سے یہ اللہ جو ہم سے ماضی میں غلطیاں ہو گئیں اللہ ان کو معاف فرم آئندہ کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دل و جان سے اللہ تیری اور تیرے نبی صلی اللہ بھی اطاعت کر سو یہ عام چیز جب اللہ نے قرآن میں حکم فرم ہے سار کو ڈاف نے کہا تو مضا کس بات بھی خوش عجیب مضا جس طرح اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کار دے تو بھائی اللہ تعالیٰ گمان یہ ولایت کی بات ہے قرب الائی کی بات ہے حدیث مبارکہ میں پڑھ رہے ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ نے فرما جب بندہ فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل سے قرب الائی تلاش کرتا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے آس بہن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے میں اس کے پاؤں بہن جات یہ جو گمان والی بات ہے یہ فرائز کی ادائیگی کے بعد نوافل سے یہ ذکر الائی جو یہ نوافل کی ہاتھ میں آ رہا ہے نا فرائز تو پانچ وقت ہی نماز ہے اگر میں نماز نہ پڑھوں اور نماز آپ کے ساتھ دو وقت میں دو 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 ذکر کالو دیں اس ذکر کی کیا ایسی یہ تعلیٰ کے آ تو نماز یا فرائز کی ادائیگی کے بعد یہ نوافل عبادت قرب الائی کے لئے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ فرائز اپنی جگہ مکمل اس کے بعد نوافل سے قرب الائی دروشیف سے استغفار سے عمال سوالہ کرنے سے ہم اچھی کرتے آگے قرب الائی کی منازل اس سے وابست یہ دامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نصیب ہوتا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ 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 کی پرواہ نہ کرے اور اپنی مرضی کو زیادہ اہمیت دے اور پھر کہے میرا جی حضور سے بھی بڑا تر لگ ہے مجھے حضور یہ فرماتے ہیں یہ حضور فرماتے یہ شیطانی الکا اگر کسی کو یہ وہم پڑ گیا ہے کہ مجھے حضور نے فرما کہ تم آمسی اسی طرح رہو جس طرح باقی ہے اسی طرح رہو اگر کسی کو یہ وہم پڑ گیا تو یہ شیطانی الکا ہے مشاہدات کو ہم ہمیشہ اس کا قانون ہے یہ صوفیاء کے نزدی کہ مشاہدات کو حضور اکرم کی شریعت کے سامنے پیش کریں اگر شریعت سے مقصادم ہو تو وہ مشاہدہ کسی کا بھی رد کر دیا جائے گا مشاہدہ کی کوئی حصیت نہیں مشاہدہ اس وقت ہے جب وہ بندہ حضور اور قیود کے اندر رہ کر قرب رائی کی بات کریں پھر ٹھیک لیکن اگر مشاہدات نبی کریم کیا کمات بارکا سے ڈیفرنٹ ہو تو وہ شیطانی علقاء بینا جائے گا